آئس کریم آئس کریم آئس کریم والی آگئی کھالو کھالو آئس کریم کھالو گوری کبھی آج صبح سے آئس کریم آواز لگا لگا کر بیج رہی تھی مگر ابھی تک کوئی بھی گراہک نہیں آیا تھا گجرتے ہوئے توتے کو گوری آواز دیتی ہے مٹھو سنو میری بات سنو مٹھو وہاں آتا ہے مٹھو تم کہاں جا رہے ہو میں کسان کے باغ میں امرود کھانے جا رہا ہوں روج امرود ہی کھاتے ہو آج میری سوادشت سوادشت آئس کریم بھی کھا کر دیکھو اچھا اگر سوادشت ہے تو دو میں بھی کھا کر دیکھوں کیسی ہے آئس کریم پھر گوری کبھی مٹھو دوتے کو آئس کریم دیتی ہے جسے مٹھو دوتا مجھے مجھے سے کھا لیتا ہے سوادشت یہ تو سچ میں سوادشت ہے آج پہلی بار کھائی دھنے واد گوری مٹھو گوری کبھی کو دھنے واد بول کر جانے لگتا ہے کہاں چلے مٹھو پیسے تو دیتے جاؤ پیسے کون سے پیسے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں تو سمجھا آپ مفت میں مجھے آئس کریم کھلا رہی ہو مفت میں مٹھو چونچ دیکھی ہے اپنی نا شکل نا صورت میں بھلا تمہیں مفت میں آئس کریم کیوں دوں گی تم نے مجھے آواز دے کر خود بولایا تھا میرے پاس پیسے ہوتے تو میں خود نہ آ جاتا تمہاری آئس کریم کھانے اب مجھے جانے دو میری تلاشی لے سکتی ہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مٹھو چلا جاتا ہے اور گوری مٹھو کا مو دیکھتی رہ جاتی ہے یہ بڑی چونچ والا تو بھیکاری ہی نکلا آئس کریم آئس کریم گوری آگے بھڑتی ہے گوری کتنے پیسے کما کر لائی ہو آج ایک روپے بھی نہیں آج تو ساری آئس کریم بھی خود ہی کھانے پڑے گی ایسے تو بہت نقصان ہوگا تھانڈ بڑھ رہی ہے اور ایسے موسمیں آئس کریم کا دھندہ چاپڑ بڑھ جاتا ہے اب ہمیں کچھ نیا سوچنا ہوگا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں گوری ایسے تھنڈے تھنڈے موسمیں پکشی گرم گرم سوپ بہت پسند کریں گے سوپ؟ مگر مجھے تو سوپ بنانا ہی نہیں آتا یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو میں چڑیا سے بات کرتا ہوں چڑیا چڑیا اب ہماری آئس کریم تو پکنے والی نہیں کیوں نہ ہم جنگل میں گرم گرم سوپ بیچنا شروع کر دیں آئیڈیا تو اچھا ہے کالو سوپ سے آپ کو اچھا منافع ہوگا تو پھر ایسا کرتے ہیں تم ہمارے ساتھ حصے داری کر لو تم گرم گرم سوپ بنا کر ہمیں دے دیا کرنا اور ہم بیچ دیا کریں گے چڑیا کو بات اچھی لگ دی ہے اور چڑیا گرم گرم سوپ بناتی ہے جسے لے کر کوا اور کوای جنگل میں بیچنے چلے جاتے ہیں سوپ سوپ گرم گرم چکن اور انڈے والا گرم گرم سوپ کچھ دیر میں ان کا سوپ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے کوا اور کوای بہت خوش تھے کالو یہ کام تو بہت آسان ہے شام سے پہلے پہلے ہی سب بک گیا چڑیا بھی آ جاتی ہے کالو بھییا میں نہ کہتی تھی میرا سوپ بہت سوادشت ہوتا ہے جو بھی پیے گا بار بار آئے گا ہاں چڑیا کل تم ہمیں زیادہ سوپ بنا کر دینا لاؤ میرا آدھا منافع مجھے دے دو پھر چڑیا کالو سے آدھا منافع لے کر چلی جاتی ہے گوری کووی مورتی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی کالو میں چڑیا سے حصے داری نہیں کر سکتی آرام سے آئی اور آدھا منافع لے کر چلی گی اور سارا دن سوپ سوپ کی آواجیں نکال نکال کر میرے گلے میں درد ہو رہا ہے سوپ کی ریسپی کا بھی تو چڑیا کو ہی معلوم ہے یہ اس کے ہاتھوں کا بنا ہوا سوپ ہے جو منٹوں میں بک گیا میں کل جاؤں گی اور جب چڑیا سوپ بنا رہی ہوگی تو میں سب سیکھ لوں گی پھر دوسرے دن گوری کووی چڑیا کے گھر جاتی ہے چڑیا آج میرے سامنے بناو سوپ میں بھی دیکھوں تم کیسے بناتی ہو گوری بہن یہ ریسپی میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی یہ تو بہت آسان ہے پہلے چکن کو پانی میں نمک ڈال کر بوائل کرنا ہے پکنے کے بعد اس میں ابلے ہوئے انڈے اور کچھ سبجیاں باری کاٹ کر ملا دیں گے اور پھر کون فلور ملا کر آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے بس اتنا سا کام ہاں یہ بہت آسان ہے پھر اس دن گوری اور کالو وہ سوپ بیشتے ہیں گوری مجھے پچاس روپے کا سوپ دے دو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے چیل دی آپ تھوڑا سا لیٹ آئی ہو سوپ تو سارا ہی بک گیا ہے آپ کلا جانا کل میں دیر سے آؤں یا جلدی میرے لیے سوپ ضرور رکھ لینا چیل وہاں سے چلی جاتی ہے شام کو چڑیا پھر سے آتی ہے اور اپنا آدھا منافع لے لیتی ہے چڑیا بہت ہو گیا اب ہم تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گے کل سے ہم خود ہی سوپ بنا لیا کریں گے یہ تو بہت آسان ہے اس لیے تم آج مجھ سے سوپ بنانے کی ریسپی سیکھنے آئی تھی ہم نے تمہارا سیکرٹ لے لیا ہے اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے چڑیا چلی جاتی ہے اب دیکھنا کالو ہم دنوں میں امیر ہو جائیں گے اب تو میں اپنے لیے سونے کا ہار بھی لے سکوں گی ایسے دوسرے دن گوری اور کالو خود سے سوپ بناتے ہیں پہلے چکن کو بوائل کرنا ہے اور اور گوری سب بھول جاتی ہے کیا ہوا گوری تم رک کیوں گئی ہو کالو بھول گئی میں تو سب بھول گئی ہوں تم ٹھہرو میں چڑیا کو بلا کر لاتا ہوں اور اسے پوچھ لیتے ہیں پھر کالو کوا چڑیا کے پاس جاتا ہے اب کیا ہوا اب تم یہاں کیوں آئے ہو دھوکے باج کواے چڑیا گوری بھول گئی گوری سب بھول گئی تم میرے ساتھ آؤ اور گوری کو بتا دو یہ سوپ میں کیا کیا ڈالنا ہے آج چڑیا بھی بہت گسے میں تھی وہ کواں کو سبق سکھانا چاہتی تھی ہاں آج تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی پھر چڑیا کواے کے ساتھ جاتی ہے اتنا آسان تھا گوری تم بھول کیسے گئی چکن بوائل کر لیا ہے کیا ہاں چڑیا وہ تو ہو گیا اب اس میں ایک ڈبا نمک کا ڈال دو اور اسے آہستہ آہستہ ہلاتی جاؤ پھر ایک ڈبا مرچی کا اور پھر آخر میں تھوڑی سی مٹی ڈال کر اتار لو پھر گوری ایسا ہی کرتی ہے چڑیا گھر چلی جاتی ہے گوری اور کالو سوپ بیچنے نکل جاتے ہیں سوپ سوپ گرم گرم سوادیسٹ سوپ سب سے پہلے آج چیل آتی ہے کیونکہ اسے کل بھی سوپ نہیں ملا تھا گوری آج تو مجھے سوپ ملے گا نا ہاں ہاں چیل دی آج تو میرا سوپ پہلے سے بھی جادہ سوادیسٹ ہے تو پھر پچاس روپے کی ایک پیالی گرم گرم سوپ کی دے دو گوری چیل سے پچاس روپے لے کر گرم گرم مٹی والا سوپ دے دیتی ہے ایک ہی گھونٹ بھڑنے کے بعد چیل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے مار گئی میں مار گئی مجھے بچاؤ چیل گر جاتی ہے گوری اسے کیا ہوا ہے سوپ پی کر پھر تھوڑی دیر بعد چیل اٹھتی ہے اور ایک ڈنڈا اٹھا کر گوری کو مارنے لگ دی ہے بچاؤ بچاؤ کالو مجھے بچاؤ مگر کالو تو کبکہ وہاں سے بھاگ گیا تھا پھر مار مار کر چیل گوری کبکہ کو الو بنا دیتی ہے ایسے گوری کبکہ کو لالج کرنے کی سزا ملتی ہے چڑیا اور کوا دونوں جنگل میں آٹو چلایا کرتے تھے چڑیا تھوڑے پیسے لے کر پخشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی جبکہ کوا بہت لالچی تھا وہ اپنے گراہکوں سے زیادہ پیسے لیتا کوا پور والے جنگل جانا ہے کتنے پیسے لوگے صبح سے فارق ہی بیٹھا ہوں میں تو سو روپے میں پور والے جنگل جاؤں گا سو؟ سو تو بہت زیادہ ہے میں چڑیا کے ساتھ ہی چلا جاتا ہوں پھر مٹھو بھی چڑیا کے اوٹو میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے وہی کام تم کرتے ہو اور وہی کام چڑیا کرتی ہے چڑیا دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے اور تمہارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ میرے لیے کچھ کھانے کو ہی لا سکو گوری جو بھی پخشی آتا ہے وہ چڑیا کے ہی اوٹو میں بیٹھتا ہے میں تو سارا سارا دن بیٹھ کر مکھیاں مارتا ہوں کالو میرے پاس ایک اپائے ہے ہم رات کو چڑیا کے اوٹو سے پیٹرول نکالیں گے اور پھر ہم چڑیا سے کام پیسوں میں اپنا اوٹو چلائیں گے ایسے دیکھنا تمہارے پاس بھیڑ ہی ختم نہیں ہوگی گوری بات تمہاری ایک نمبر ٹھیک ہے مگر چڑیا کے اوٹو سے ہم پیٹرول چوری کیسے کریں گے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو آج میں اپنے بیٹے کے لیے گرم گرم سموں سے لائی ہوں آج بہت اچھا کام رہا ماما مجھے ایک بات تو بتائیں آپ سارا دن اوٹو چلاتی ہیں مگر کالو کبوے کے پاس کوئی بھی پخشی نہیں جاتا سارا دن بیٹھا رہتا ہے ایسا کیوں ہے بیٹا میں لالچ نہیں کرتی میں تھوڑے پیسے لیتی ہوں مگر کالو تو گرہا کی خال ہی اتار لیتا ہے اس لیے کالو کبوے کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا رات ہو جاتی ہے سب سو جاتے ہیں گوری کبوی بھی اپنے گھر سے ایک بوتل اور ایک پائپ لے کر باہر نکلتی ہے چڑیا کا اوٹو اس کے پیڑ کے پاس کھڑا تھا گوری آہستہ سے وہاں جاتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اب دیکھوں گی چڑیا کی بچی تم کیسے ہم سے تھوڑے کی رائے میں اوٹو چلاتی ہو ایسا سوچتے ہوئے گوری کبوی پائپ لگا کر چڑیا کے اوٹو کی ٹینکی سے پیٹرول کی بوتل نکال لیتی ہے پور والا جنگل پچاس روپے پچاس روپے میں تو پور والے جنگل تیس میں ہی جاؤں گا آئیں آئیں کبوتر جی آ میرے ساتھ آ جائیں چڑیا تم تو اب بہت مہنگی ہو گئی ہو میں تو کالو کووے کے ساتھ ہی جاتا ہوں ایسے کبوتر کالو کووے کے اوٹو میں بیٹھ جاتا ہے یہ کالو کا بچہ تیس میں کیسے جلا گیا تیس کا تو پیٹرول ہی لگتا ہے پور والے جنگل جانے میں پھر تھوڑی دیر بعد بل بل چڑیا کے پاس آتی ہے چڑیا مجھے ساگر والے جنگل میں تو لے جائیں مجھے بہت جلتی ہے اگر میں اڑ کر گئی تو مجھے دیر ہو جائے گی بیٹھیں بیٹھیں بل بل میں آپ کو جلتی پہنچا دوں گی بل بل چڑیا کے اوٹو میں بیٹھ جاتی ہے چڑیا بھی اپنا اوٹو چلاتی ہے تھوڑی ہی دور جا کر چڑیا کا اوٹو بند ہو جاتا ہے چڑیا کیا ہوا میں نے بتایا بھی تھا کہ مجھے بہت جلتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا پیٹرول ختم ہو گیا ہے میں نے تو رات کو ہی اپنے اوٹو میں پیٹرول ڈلوا کر کھڑا کیا تھا پیچھے سے کالو کوا بھی اوٹو لے کر آ جاتا ہے ہا 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 چڑیا کا پیٹرول ختم ہو گیا بل بل تم میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ چڑیا کا اوٹو خراب ہے پھر بل بل چڑیا کے اوٹو سے اتر کے کالو کے اوٹو میں بیٹھ جاتی ہے کووے مجھے جلدی سے ساگر والے جنگل پھنچا دو میں ابھی گیا اور ہاں چڑیا اپنے اوٹو میں پیٹرول کی ٹینکی فل رکھا کرو ایسے راستوں میں بند ہو جاتا ہے تمہارا اوٹو چڑیا چھپ رہتی ہے اور کالو تیجی سے وہاں سے چلا جاتا ہے شاید میرے اوٹو کی ٹینکی لیک ہو گئی ہے میں ابھی مکینک کے پاس لے جاتی ہوں پھر چڑیا مکینک کے پاس جاتی ہے بھائی جی میرے اوٹو کی ٹینکی تو چیک کریں شاید میرا پیٹرول لیک ہو رہا ہے وہ مکینک پخشی چڑیا کے اوٹو کو چیک کرتا ہے نا بھین تمہارے اوٹو کی ٹینکی تو ٹھیک ہے ذرا بھی پیٹرول لیک نہیں ہو رہا پھر میرا پیٹرول کہاں گیا چلو میں آج دیکھوں گی پھر چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے یہ لوگوری دو تین چار آج پانسو منافع ہوا ہے سناو پتی جی کیسا لگا میرا اوبائے جب اوٹو کا پیٹرول ہی مفت میں ملے گا تو پھر منافع تو ہوگا ہی پھر وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں ماما آپ چنتا نہ کریں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کیا آپ بھول رہی ہو مگر آج تو میں ابھی ابھی پانسو کا پیٹرول دلوا کر لائی ہوں دیکھتی ہوں کل کیسے ہوگا آدھی رات کو گھوری کبھی پھر سے کام دکھاتی ہے وہ چڑیہ کے اوٹو سے ایک بوتل پیٹرول نکال کر بھاگ جاتی ہے دوسرے دن پھر سے چڑیہ کا اوٹو راستے میں ہی بند ہو جاتا ہے کنجوس چڑیہ پیٹرول نہیں ملتا تو پانی ہی ڈالیا کرو بائے میں تو چلا ایسے مجاک اڑاتا ہوا کالوکا وہاں سے چلا جاتا ہے ہو نہ ہو یہ کالوکا بچہ ہی کچھ کر رہا ہے میرے ساتھ ہر روز میرا پیٹرول کہاں جاتا ہے مجھے یہ معلوم کرنا ہی ہوگا کالوکا وہاں کم پیسوں میں ہی پخشیوں کو سیر کروا تھا وہ تو اب آتا اور جاتا کیونکہ اس کا پیٹرول جو چوری کا تھا چڑیہ اپنے کھر جاتی ہے کوکو بیٹا آج پھر وہی ہوا آج تو مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے رات کو پیٹرول ڈلوا کر ہی اپنا اوٹو خڑا کیا تھا مگر آج پھر پیٹرول راستے میں ہی ختم ہو گیا تو پھر مممہ ضرور کوئی چور ہمارا پیٹرول چوری کر رہا ہے آپ شانت ہو جائیں آج رات میں چور کو ضرور پکڑ لوں گا پھر کوکو اپنی مممہ کے کان میں کوئی بات بتاتا ہے اور وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں کوکو اور اس کی مممہ اپنے اوٹو سے سارا پیٹرول نکال کر ایک بوتل میں ڈال لیتے ہیں اور ٹینکی میں پانی بھائی کر اپنا اوٹو وہیں کھڑا کر دیتے ہیں اور آرام سے گھر چلے جاتے ہیں مممہ کیسا رہا میرا اوپائے اب کالو انکل کو اچھا سبق ملے گا آدھی رات کو گھوری تیجی سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور چڑیا کے اوٹو سے پیٹرول سمجھ کر پانی کی بوتل ہی نکال لیتی ہے آج تو چڑیا کے اوٹو کی ٹینکی فل ہے آج میں دو بوتلیں نکال لیتی ہوں گھوری ایسے دو بوتلیں پانی لے کر گھر جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے مممہ ٹینکی میں پانی نہیں ہے اس کا مطلب وہ چور آج رات فیر آیا تھا اور پانی چوری کر کے لے گیا ہے بیٹا اب پتا چلے گا اس چور کے بچے کو جیسے ہی کوا اپنا اوٹو سٹارٹ کرتا ہے اس کا اوٹو بند ہو جاتا ہے ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی گڑ بڑ ہو گئی ہے میں ابھی مکینک کے پاس چاہتا ہوں چا چا چھم چھم دیکھے تو میرے اوٹو کو کیا ہوا ہے اگر پیٹرول کی جگہ ٹینکی میں پانی ڈالو گے تو ایسا ہی ہوگا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر کالو روتا ہوا گھر جاتا ہے گوری دو دن جو منافع ہوا تھا وہ مجھے دو اوٹو خراب ہو گیا ہے ٹھیک کروانا ہے کیا اوٹو کیسے خراب ہو گیا کالو جی کیونکہ تم رات کو چھڑیا کے اوٹو سے پیٹرول کی بجائے پانی چھرا کر لے آئی تھی اس کا مطلب چھڑیا نے ٹینکی میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈال رکھا تھا ہاں گوری سب لٹ گیا ایسے وہ دونوں رونے لگ جاتی ہیں اور انہیں چوری کی سیزا ملتی ہے